آج صبح سے بہت ساری جو سوشل میڈیا کے اوپر یہ چل رہا ہے اور کیمپنگ بھی چل رہی ہے کہ پتہ نہیں بشتہ بھی بھی کے بیان سے پڑھنا نہیں پی ٹی آئی کو کیا فرق پڑ جائے گا اور اوپر آئے گی نیچے آئے گی اوپر نیچے نہیں ہونی ہے وہ تو امران خان کی ذات سے جڑی ہوئی ہے اور دوسرا بات یہ ہے کہ دیکھیں امران خان کے آلٹرنیٹیو کریئیٹ نہیں کرسکی دو سال لگا لیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے کہ کسی طریقے سے امران خان کا کوئی پلٹیکل آلٹرنیٹیو کریئیٹ کیا جائے انہوں نے آئی پی پی کریئیٹ کی پھر پرویز خٹک صاحب کی پارٹی کریئیٹ ہوئی پھر پیپلز پارٹی کو اور نون لیگ کو جو ہے وہ کریئیٹ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن کچھ ہو نہیں سکا اور پولٹیکس جو ہے وہ اس طرح سے جب تک ایک پلٹیکل آلٹرنیٹیو نہیں آتا اس سے کسی کی پولٹیکس ختم نہیں ہوتے سو امران خان کی یا پی ٹی آئی کی پولٹیکس کو اوپر نیچے لگی رہے گی کبھی تھوڑا نیچے ہوں گے کبھی اوپر ہوں گے اس وقت ستین رسی پرسنٹ لوگ جو پاکستان کے جو ناریٹیو ہے وہ امران خان کے ساتھ ہے اور امران خان is a political giant of پاکستان ان کے بغیر پاکستان میں استحقام نہیں آسکتا آپ دیکھیں کہ امران خان کو گرانے کے لیے آپ نے پورا سیاسی سٹرکچر تباہ کر دیا آپ نے judicial سٹرکچر تباہ کر دیا آپ نے economic سٹرکچر تباہ کر دیا اور اب آپ اپنا security سٹرکچر بھی تباہ کر رہے ہیں terrorism واپس آ گیا ہے روز یہاں پہ ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں ہمارے شہری شہید ہو رہے ہیں اور اب تو لوگوں کی آنکھوں سے آنسوں بھی خوشک ہو گئے ہیں کہ کیا کریں آپ یہ سارے سٹرکچر گرا رہے ہیں اس امید میں کہ آپ امران خان کو گرا لیں گے اور امران خان کو آپ اس وقت تک نہیں گرا سکتے جب ان تک اس کا political alternative نہ ہو اور political alternative اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک امران خان ناکام نہ ہو سو یہ جو سائی ایک modern political philosophy ہے جو ظاہر ہے آٹھ نو سو سال جس کو لگے ہیں میکنا کارٹا سے شروع ہوئی ہے bill of rights آیا پھر اس کے بعد جو ہے وہ french revolution آیا پھر american constitution آیا یہ ساری جو ایک تاریخ ہے آٹھ نو سو سال کی دیکھیں وہ اس طرح تو defeat نہیں ہو جائیں کہ جو ہمارے ہاں طاقتور ہلکے ہیں وہ انہوں نے پڑی نہیں ہوئی یا ان کو پتا نہیں ہے history کا تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا لہذا دیکھیں پاکستان میں unstable رہنا ہے جب تک عمران خان کا جو فیکٹر ہے politics میں اس کو address نہیں کیا جاتا اور عمران خان کو political inclusion نہیں دی جاتی پاکستان stable نہیں ہو سکتا آپ نے کوشش کی ہے دو سوا دو سال ہو گئے ہیں آپ اور کوشش کر لیں سال گیر سال لگا لیں صرف اس میں آپ پاکستان کو بہت نقصان پہنچا رہے ہیں پاکستان کو بڑا کمزور کر رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا لیکن بارہ ظاہر ہے ہم تو کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جن کی مجبوری ہو بات سننا یا کوئی جن کی آواز کوئی اہمیت رکھے لیکن ہم تو history سے ہی refer کر سکتے ہیں history is against all this what's going on in پاکستان اور میری نظر میں پاکستان کا واحد حل یہی ہے ایک grand political dialogue ہو جس میں سیاسی جماعتیں بیٹھیں establishment بیٹھیں اور ہم temperatures کو نیچے لے گئے ہیں چوبیس تاریخ سے پہلے بھی آپ temperature نیچے لائیں عمران خان صاحب کو فوری طور کے اوپر جو قانون میں ان کا حق ہے وہ نے سیاسی کیریوں کو رہا کریں اور temperature نیچے لائیں بات چیت کی طرف بڑھیں آپ چوبیس کو نہیں ہونے دیں گے پندرہ کو پھر کال ہو جائے گی پھر وہی علاعت ہوں گے کال تو کامیاب ہو چکی ہے جب آپ نے سارے لوگوں کو جو ہے وہ container لگا دیئے پورا دنیا میں جو ہے وہ آپ اس وقت پاکستان کے اوپر دیکھ رہی ہے جو بھی پاکستان آنا چاہتا ہے وہ اپنے ویزے کینسل کرا رہا ہے چینج کرا رہا ہے ٹریول پلان سینج کر رہا ہے یہی احتجاج کی کامیابی ہوتی ہے اور کیا ہوتی ہے احتجاج تو پہلے ہی کامیاب ہو چکا اور اور کامیاب ہو جائے گا اگلی اٹھالیس گھنٹوں میں عمران خان کی political inclusion واحد راستہ ہے آپ کی مرضی ہے آپ نے اور time لگانا ہے اور time لگا لیں وہاں جہاں دو سال گزر گئے ہیں زبا دو سال گزر گئے ہیں اور وقت بھی گزر جائے گا لیکن بہرحال بہتر یہی ہے کہ ہم تاریخ سے سبق سکیں اور تاریخ کا سبق ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں باتچیت کی ضرورت ہے dialogue کی ضرورت ہے temperatures نیچے لانے کی ضرورت ہے اور ایک مستحقم ملک کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے